نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے لے کر صحابہ اکرام اور تابعین تبہ تابعین اور محدثین نے بڑے وضاحت کے ساتھ اور بڑے رونکوں کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا اور یہ موضوع شمائل محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ تحیت و سنہ آپ تھے کیسے آپ کی شکل مبارک کیسی تھی آپ کا قد مبارک کیسا تھا اور آپ کے استعمال کے جملہ لوازمات زندگی میں کس طرح تھے اس پورے موضوع کو شمائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے معنی مختلف کے اعتبار سے موجود ہے قرآن مجید میں اور باقی اردو زبان میں آپ نے یہ پڑا اور سمجھا ہوگا کہ کچھ ہماری سمتیں ایسی ہیں جن کو مشرق مغرب شمال اور جنوب کہا جاتا ہے تو وہ بھی اس اعتبار سے شمال کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے تو شمال کی جمع جو ہے وہ شمائل ہے اور قرآن مجید میں یہ دونوں نام موجود ہیں ایک سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم پر بڑا انام کیا کہ ان کو رہنے سینے کے لیے بڑا پیارا ایک محول فرام کیا کہ ان کو ہر جانب سے جب باغات سے ہوا آتی تھی تو وہ ان کی بڑی تسکین کا باعث بنتی تھی تو قرآن مجید میں جو شمال کا لفظ ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ شمائل ہے آپ نے دیکھا اور سنا ہے قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع قصہ آدم و ابلیس بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو جب سجدے کا کہا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا وہاں ابلیس نے شیطان نے اور اس عزازیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس نے چیلنج کیا اللہ کو اس چیلنج کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اس کی جہتوں اور سمتوں کے ساتھ موجود ہیں یہ ہے سورہ آراف کی آیت نمر سترہ وہ اللہ کی حضور یہ چیلنج کرتا ہے کہ شیطان اللہ کی حضور یہ پختہ عید کرتا ہے کہ مجھے پھر اجازت دیجئے اے خالق کہ میں ہر طرف سے تیری مخلوق اور تیرے خلیفہ حضرت انسان کو بھٹکاؤں اس نے چار سمتوں کا تذکرہ کیا من بین ایدیہم میں ان کو اگلی سمت سے بھی بھٹکاؤں گا ومن خلفہم اور ان کی پشت سے بھی ان کو بھٹکاؤں گا وان ایمانہم ان کی دائیں طرف سے بھی ان کو بھٹکاؤں گا وان شمائلہم اور میں ان کو ان کی بائیں جانب سے بھی بھٹکاؤں گا اس اعتبار سے سمت کے حوالے سے قرآن نے یہاں بھی شمائل کا تذکرہ کیا ہے ایک ہے نبی پاک علیہ تحیت و سنہ کے شمائل وہ سمت کے معنوں میں نہیں ہیں بلکہ وہ بھی جمع ہے لیکن وہ شمیلہ کے نام سے جمع ہے تو شمیلہ کہتے ہیں عادت کو خصلت کو حیت کو کیفیت کو جس کو براڈ ایک سینس میں ہم سیرت بھی کہہ دیتے ہیں ہم ملاد بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کی جو ایک سب ہیڈنگز اور اس کے جو سب ٹاپکس ہیں ان میں سے پھر خاص جب ہم اس کو منیمائز کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے نبی پاک علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو نکال آتے ہیں آپ کی زندگی کا سیاسی پہلو ہے آپ کی زندگی کا معاشرتی پہلو ہے اسی طرح بہت سارے پہلو ہیں قانون سازی کا پہلو ہے قانون دانی کا پہلو ہے آپ کا نظام عدل ہے آپ کی زندگی کے انتظامی امور ہیں یہ سب نبی پاک علیہ وسلم کی سیرت اور ملاد کے تحت آتے ہیں لیکن جب ہم بہت منیمائز کرتے ہیں بہت کیٹیگرائز کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک موضوع آتا ہے جس کو شمائل محمدیہ اللہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شمائل سے مراد اب آپ سمجھ جائیں کہ شمائل سے مراد نبی پاک علیہ وسلم کے لب و رخصار کا تذکرہ ہے آپ کے جس میں اکدس کا تذکرہ ہے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ کی استعمال والی چیزوں کا تذکرہ ہے اور نبی پاک علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کریں تو شمائل محمد ہی آئیں لیکن نبی پاک علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے آپ نے خود باقی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اپنی زبان اکدس سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو شمائل ترمزی میں حدیث نمبر بارہ کے اوپر موجود ہے عیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سارے انبیاء دکھائے گئے میں نے تمام انبیاء کو دیکھا جیسے آپ نے اگر فیزیکلی کسی بندے کو اپنے سامنے نہیں بھی دیکھا ہوتا تو آج جدید آپ کی آئیٹی نے اور جدید آپ کے جو اجادات ہیں انہوں نے ہمیں مرے ہوئے بندے بھی دیکھا دیئے ان کی آوازیں تک سنا دیں یہ تو آج ہم 2019 میں دیکھ رہے ہیں ممکن ہے آنے والے دنوں میں وہ کچھ بھی ہو جائے کہ جو آج ہم نے یہاں نہیں دیکھا ویسے ہر انسان اپنے انٹیلیکچولی لیول پر ہر اپنی تہذیب میں بڑے پیک پہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں انسان جو ہے وہ آنے والے اوقات میں کتنا ہوگا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا خود چیلنج ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مجھے سب انبیاء دکھائے گئے کیسے دکھائے گئے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انبیاء کیسے تھے ایک تو ہمیں میراج کے موقع پر روایات ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام انبیاء تھے آپ نے تمام کی امامت کروائی تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء تھے آپ جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو مختلف انبیاء سے ملاقاتی ہوئیں تو تب بھی اللہ کی حبیب کو اللہ کی انبیاء دکھائے گئے حضور فرماتے ہیں مجھے کچھ انبیاء کچھ لوگوں کے اپنی امت کی اندر سے مشابہ نظر آئے صحابہ اکرام نے رز کیا حضور کون کس کے مشابہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی موسیٰ میں نے اس کو دیکھا تو وہ بڑے دبلے پتلے انسان تھے اور وہ ہمارے عربوں کے قبیلہ شنوہ کے قبیلے کے لوگوں کی طرح تھے تو صحابہ اکرام سمجھ گئے وہ قبیلہ کون تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی عیسیٰ کو دیکھا صحابہ رز کرتے ہیں حضور حضرت عیسیٰ کس طرح تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے صحابہ میں سے جیسے عروہ بن مسعود ہیں تمہارے ساتھی اسی طرح حضرت عیسیٰ کی شکل عروہ بن مسعود سے ملتی جلتی تھی پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا جو ہمارے جدے امجد ہیں انبیاء کے بھی اور میرے بھی فور فادر ہیں میں نے جب ان کو دیکھا صحابہ رز کرتے ہیں حضور کیسے تھے آپ نے فرمایا اکرابو من رعیتو بھی شبان صاحبو کم یینی نفسہو جیسے نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ محمد کو دیکھ لے تو میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا جلتا ہوں پھر آپ نے اور فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا صحابہ رز کرتے ہیں حضور جبریل کیسے طرح تھے آپ نے فرمایا جبریل تم لوگوں میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام دے یا قلبی ہے آپ نے فرمایا میرے اوپر جب وئی آتی تھی تو دے یا قلبی کی شکل میں جبریل آتے تھے بڑے خوبصورت صحابی تھے آپ نے فرمایا کہ جبریل امین دے یا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملتے جلتے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کرام کے جو لب و رخصار ہیں ان کے جو شکل و صورت ہے اس کو بڑی وضاعت سے بیان فرمائے لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے ہمیں اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم حضور کے شمائل کو بیان کریں اس لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک کسی کے حسن کا تذکرہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے محبت جو ہے وہ دلوں میں موجزان نہیں ہوتی ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا صحابہ اکرام نے دیکھا لیکن ذرا غور کریں اور اس ڈیفرنس کے باوجود صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخصار کا تذکرہ کرتے تھے اور اس میں ایک دو دس پندرہ صحابی جو ہے وہ ملوث نہیں ہیں بلکہ بہت سارے صحابہ کی ایک کتار ہے پوری اور لائن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخصار کا تذکرہ کرتی سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کرتے تھے انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہوا تھا اس کے باوجود کیوں کرتے تھے ہمیں صحابہ کی یہ سنت نظر آ رہی ہے کہ صحابہ اکرام اگر حضور کے لب و رخصار کا تذکرہ کرتے تو وہ اس کو عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے انہیں ثواب ملتا تھا اس بات پہ اور ہمارے لیے ایک ایسا زخیرہ محفوظ کر رہے تھے کہ آج ہم دوہزار انیس میں بھی ان کی روایات کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کر رہے ہیں آپ ذرا سلام پڑھ کے دیکھیں آل حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا آپ کو پورا سلام حضور کے شمائل نظر آئیں گے حضور کے بالوں کا تذکرہ حضور کی آنکھوں کا تذکرہ حضور کی ناک مبارک کا تذکرہ آپ کے رخصار کا تذکرہ آپ کے لبوں کا تذکرہ آپ کے کان مبارک کا تذکرہ آپ کی گردن کا تذکرہ آپ کے بازوں کا تذکرہ آپ کے سینے کا تذکرہ ہر چیز کا تذکرہ آل حضرت عظیم البرکت نے اپنے سلام میں کر دیا ذرا دیکھیں حضور کی پہشانی کا تذکرہ کدھر ہے جن کے ماتھ شفاعت کا سیر آ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام یہ وہ شمائل ہیں جو آل حضرت نے جن کو ایک ایک کر کے گن کے سلام بارگاہ رسالت میں پیش کی ہے پھر آپ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو میراب کعبہ جکی جن کے سجدے کو میراب کعبہ جکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام یہ سارے دیکھیں حضور کے لب و رخصار کا تذکرہ ہے پھر آپ فرماتے ہیں وہ دہن دہن عربی میں موں کو کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام حضور کی زبان سے کبھی علم اور حکمت کے علاوہ کبھی کو بات نہیں نکلی پھر آپ فرماتے ہیں آپ کی زبان کیا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں بولیں جی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تو یہ حضور کے پورے لب و رخصار کا تذکرہ ہے کہیں وقت ملے تو نبی پاکس سلام کا جو سلام حضور کی بارگاہ میں آل حضرت نے لکھا ہے اس کو بڑے کھلے دماغ سے اور کھلے دل سے محبت اور عقیدہ سے پڑھیں آپ نبی پاکس سلام کی سیرت کو خود پڑھ رہے ہوں حضور کے غضوات حضور کے معاہدات حضور کے اندازِ گفتگو سب کچھ آل حضرت امام احمد زدہ خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سلام میں لکھ دیا آپ ذرا دیکھیں آنکھوں کو تشبیح آپ کیسے دیتے ہیں آل حضرت لکھتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود نیچی نظروں کی شرم و یعنی حضور جب چلتے ہیں تو اپنی نگاہ کیسی رکھتے ہیں نیچے لیکن دیکھیں آپ کی شاعرانہ اور آپ کی جو وہ نات کا جذبہ ہے وہ آپ کی بنائی کو کیا ذکر کر رہے ہیں آپ لکھتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود نظرِ نیچی ہیں شرم و حیاء ہے ان پر درود ہے لیکن اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام نگاہیں نیچی ہیں لیکن جو بینائی ہے وہ تو بہت بلندی پہ ہے اور اس کی رفعت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام تو اسی طرح صحابہ اکرام نے ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو بڑا محفوظ کیا آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم حضور کے ہر ہر لب و لہجے کو آج لب و لہجے کی بہت ضرورت ہے امت کو ہمارے انداز بگڑ گئے منحسل قوم بھی اور منحسل فرد بھی آج ہمیں انداز گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمیں فتح ہونا چاہیے صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ حضور بولتے کیسے تھے صحابہ اکرام کے بارے میں امہ آئیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ میں سے امہ آئیشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہیں بولتے تھے اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہیں بولتے تھے حضور کا بولنا ایسے ہوتا تھا کہ پاس بیٹھا ہوا بندہ آپ کی باتوں کو یاد کر لیتا تھا آپ ایسے بولتے تھے کیسے بولتے آج دیکھیں بلاغت کی دنیا میں فساد کی دنیا میں اور جو ہمارا سوکار لیٹریچر اور اندازے گفتگو ہو گیا اور ایک جب سپیکر گفتگو کرتا ہے تو ریپیٹیشن کو لوگ اس کا نیگٹیو پوائنٹ گنتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازے گفتگو یہ تھا روایات میں جامع ترمزی تین ازار چھ سو چالیس نمہ ردیس ہے حضرت انس سے روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام جب بھی آئے تو ضرور ضرور پڑھا کریں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید القلمة صلاح صلی اللہ علیہ وسلم آقا جب بھی گفتگو کرتے تو حضرت انس کہتے ہیں آپ ایک ایک قلمے کو تین تین دفعہ دوراتے لے توک اللہ تاکہ اس کی سمجھ آ جائے اور پاس بیٹھا ہوا بندہ اس کو سمجھ لیں اور قرآن کا بھی یہی انداز ہے ریپیٹیشن بار بار بیان کرنا اور بار بار کسی کو مخاطب کرنا یہ قرآن کا حصول ہے آپ ذرا دیکھیں سورہ رحمان کو اللہ نے تیس دفعہ سے زیادہ تیس چونتیس دفعہ کے قریب اللہ نے ایک جملہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَزِّبَانُ تو اتنا بڑا کلام اتنی بڑی ہستی کا تو اس کے اندر ریپیٹیشن نیگٹیوٹی فیل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہی انداز تھا حضرت براب نازم کہتے ہیں مَارَ آئِتُو شَيْعَنْ قَطُو اَقْسَنَ مِنْهُ میں نے آقا کریم سے زیادہ کبھی کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا تو یہ صحابہ کی باتیں ہیں جو صحابہ اکرام کرتے ہیں اور پھر حضور کے اوپر کتنی گیری نگاہ رکھتے تھے آپ اندازہ کر لیں کہ آج کا کیمرہ انتہائی قریب سے بھی دنیا کے حالات محفوظ کر لیتا ہے لیکن صحابہ کتنے عشق و محبت سے دیکھتے تھے احساسات کیا تھے حضور کو دیکھتے ہوئے میں تین روایات پیش کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ صحابہ اکرام نے تھوڑی کے نیچے جو بال ہیں یہ اور داڑی کے بال اور سر مبارک کے بالوں کو کہ صفید کتنے ہیں اور ان میں سسیاہ کتنے ہیں ان کو بھی اپنی زندگیوں میں گن کے رکھا ہوتا تھا تین روایات ذرہ دیکھیں حضرت ابو جہفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سہی بخاری پینتالیس نمہ رضی سے مبارکہ ہے کہتے ہیں رعیت النبیہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کیسے وَرَعَتُ بَيَازًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ اِلْسُفْلَا الْاَنَفَقَتَ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا نچلِ ہونٹ مبارکہ کے نیچے ٹھوڑی کے کچھ سفید بال تھے جن کو میں دیکھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ اکدس پر اتنے سارے بال سفید اور دوسری روایت ہے اس میں چودہ بالوں کا تذکرہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے شمائل ترمزی کی سنتیس نمبر حدیث ہے حضرت انس فرماتے ہیں مَا عَدَتُ فِي رَاسِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَا أَشْرَتَ شَارَةً بَيْضَا آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی داری مبارک میں اور سر مبارک میں خود بال گنے ہیں اتنی گیری نظر صحابہ اکرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی تھی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے جب گفتگو کی صحابہ بیٹھے تو حضرت ابن عمر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اِنَّا مَاقَانَ شَحْبُ رَسُولِ اللَّهِ نَاوَمْ مِنْ اِشْرِينَ شَارَةً بَيْضَا حضرت انس کو حضرت ابن عمر کہتے ہیں انس تم نے تو چودہ گنے ہیں لیکن میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی تعداد بیس تھی یہ میری رائے ہیں اتنی گیرائی سے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جب ابن عمر نے دیکھا تو آپ نے بیس کے قریب گنے اور جب حضرت انس نے دیکھا تو آپ نے ان کی تعداد چودہ بیان فرمائی تو صحابہ نے اگر صرف کسرت ہوتی تو کہہ دیتے کہ کچھ والس و فید تھے یا تھوڑے سے والس و فید تھے لیکن اتنی گیرائی سے دیکھنا یہ صحابہ اکرام کا دیکھنا تھا جو بڑی محبت کے ساتھ ہوتا تھا اور بارگاہ رسالت سے فیض کے حصول کے لئے ہوتا تھا اتنی گیرائی سے صحابہ جو ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور پھر آپ کے لباس مبارکہ کا تذکرہ حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے کرتہ مبارکہ کی جو آستینے تھیں وہ حضرت اسمار کہتی ہیں میں دیکھتی تھی آپ کی کلائیوں تک ہوتی تھی تو یہ لباس کی کیفیت ہے جو صحابہ نے بیان فرمائی پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موزے بھی اپنے پاؤں مبارکہ میں پہنتے تھے اور یہ روایت ہے شمائل ترمزی کی سکسٹی نائن نمر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبشاہ کا حکمران تھا جس کا نام کیا تھا نجاشی جس کو کہتے تھے جس کا نام اسخمہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا حضرت اسخمہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا حجرت حبشاہ میں مسلمانوں کو پناہ دینے والے شاہ نجاشی تھے جن کا نام اسخمہ تھا حضور نے جنازہ پڑھایا تو روایات میں آتا ہے اہل سنت کا آناف کا آج بھی یہی موقف ہے کہ حضور نے جنازہ پڑھایا غائبانہ پڑھایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور پھر ایک روایت میں مہدسین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے درمیان اور شاہ نجاشی کے چارپائی کے درمیان جتنے پردے تھے اللہ نے سب کو اٹھا لیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی اور اسخمہ کا جنازہ پڑھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے توفہ بھیجا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس خطے سے بھی ہندوستان کے عکمرانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے توفہ بھیجا یہ وہ ٹاپک ہے جس میں ہندوستان اور عربوں کے تعلقات ریولپ ہو رہے ہیں کہ عربوں کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے اس میں روایات میں آتا ہے کہ جو ہماری سونڈ ہے حکمرانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو سونڈ ہے وہ توفہ کے طور پر بھیجی آپ نے اس کو پسند فرمایا اور صحابہ اکرام کے اندر آپ نے تقسیم فرمائی تو کچھ لوگ حضور کو توفہ بھیجتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے میں ان کو توفہ بھیجتے تھے تو موضوں کا توفہ شاہ نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا دیکھیں صحابہ اکرام کی عقیدت کتنی ہے کہ حضور کے موزے کس کلر کے تھے اتنا کافی تھا کہ موزے بھیجے لیکن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے تھے جو سیاہ رنگ کے تھے اور بڑے صادق سے کلر میں تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا حضور نے شاہ نجاشی کے بھیجے ہوئے وہ موزے وہ بھی اپنے پاؤں مبارکہ میں پہنے سمہ توزہ پھر آپ نے وضو کیا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا اور ان دونوں کے اوپر پھر مسا کر دی اب سردی آنے والی ہیں تو اہل سنت کا آناف کا موقف یہ ہے کہ موزہ اور جراب میں فرق ہے جراب وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں پانی وغیرہ تو وہ پانی تک پہنچ جائے تو وہ جراب ہے لیکن ایسی چیز جو اتنی کورڈ ہو جائے کہ آپ کوئی لیکوڈ اور پانی اس کے اوپر ڈالیں تو پانی جلد تک نہ پہنچے تو اس کو موزہ کہا جا سکتا ہے وہ یقینا پھر کس چیز کا بنا ہوگا لیدر کا بنا ہوگا چمڑے کا بنا ہوگا تو ہمارے ہاں آناف کے نزدیک جرابوں پر مسا جائز نہیں ہے ہمارے ہاں موزوں کی اوپر مسا جائز ہے اور جرابوں اور موزوں میں فرق کیا ہے کہ جرابیں پانی کو اپنی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی لیکن موزہ وہ ہوتا ہے جو رکاوٹ بن جائے اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ بٹوین دلائن آ گیا تو میں نے عرض کر دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات خصوصاً مساجد میں آتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں تو جوتا پہننے کا طریقہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ کر لیا صحابہ اکرام کی روایات کیا ہیں آپ نے فرمایا انہ نبی ہم تو باہر نکلتے ہیں جوتا زور سے پٹاخ مارا زمین پہ باہر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو کوئی ڈسٹرب ہو تو یہ بھی عداب کے خلاف ہیں آپ اگر دیکھیں تو مختلف قسم کی روایات ہمارے معاشرے میں رائے جائیں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ مکڑی کا جالہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو جوتا ہے یہ الٹا نہیں ہونا چاہیے مختلف قسم کی روایات ہیں کہ جوتا الٹا ہو تو یہ ہو جاتا ہے یہ اگر گھر کے اندر مکڑی کا جالہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے اصل وجہ کیا ہے یہ وہ انداز حیات ہے جس کی آج معاشرے کو ضرورت ہے آج دیکھیں پڑھنے کو تو انسان پڑھ گیا بہت آگے چلا گیا لیکن مینرز رویے انسانی زندگی میں جن کا بہت بڑا کردار ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے کا انداز بھی وہ صحابہ اکرام کو سکھایا اور صحابہ اکرام نے سیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَنْتَ عَلَىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَىٰ بِلْيَمِينَ تم میں سے جب بھی کو جوتا پہنے تو سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا پہنے اور پھر فرمایا اور جب وہ اپنا جوتا اتارے تو اتارنے میں بائیں پاؤں کے ساتھ پہل کرے یہ وہ انداز ہے جو صحابہ نے نوٹ کیا اور کار کون رہا تھا نبی پتہ چلا دھیان دیجئے گا میری اس بات پہ جو میں کرنے لگا ہوں پتہ چلا پہلے انسان انسانوں سے سیکھتے تھے آج انسان کتابوں سے سیکھتے ہیں آج انسان مشینوں سے سیکھتے ہیں آج انسان ڈیوائسز سے سیکھتے ہیں لیکن پہلا انسان اتنا کامل ہوتا تھا کہ لوگ دیکھ کر اس کو سیکھ لیا کرتے تھے آپ ذرا دیکھیں ہمارے بزرگ ہماری نسل کے والدین جن کے دادا پر دادا نانا نانی حیات ہیں ان کی باتیں آج بھلائی نہیں جاتی معاشرے سے لیکن نسل ان کو پرانا سمجھتی ہے آج کا پڑھا لکھا بچہ اور پڑھا لکھی بچی جب والدین کو بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اببا جی آپ کو کیا پتا ہو اما جی آپ کو کیا پتا ہو یہ نئے وقت کے نئے تقاضے ہیں لیکن دیانتداری والی بات یہ ہے کہ انسان جب انسانوں سے سیکھتا تھا تو انسان بڑا پرفیکٹ ہوتا تھا آج معاشرے میں کمی کس بات کی ہے آپ موٹیویشنل سپیکرز کو سننے جاتے ہیں آپ ہزار روپیہ دے کے سننے جاتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ حضور کی ساری سنت اگر پڑھ لیں آپ کائنات کے معاشرے کے پڑے لکھے افراد کی رسٹ میں سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر آپ خود بن سکتے ہیں ہو جائیں لیکن اس کے لئے چاہیے کیا مجھے خود ایک پرفیکٹ انسان بننا پڑے گا آج معاشرے کا سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہم ہر چیز سے لوگوں کو منع کرتے ہیں یا کہتے ہیں کرو اپنے بیٹے کو دیکھا بیٹا ایسے نہیں کرتے اچھا دیکھا پسان بیٹا یوں کرتے ہیں لیکن بچہ نہیں کر پاتا کبھی سوچا کہ ایسے کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم صرف منع کرتے ہیں کہ نہ کرو ہم نے کبھی پریکٹیکل کر کے ان کو منع ہوتے ہوئے نہیں دکھایا ہم کہتے ہیں بچوں کو بیٹا صبح اٹھ کے نماز پڑھنا لیکن ہم خود اٹھ کے صبح نماز نہیں پڑھتے ہم ڈاکٹر کے کہنے پر واک کرنے چلے جاتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آئی تو اللہ ماشاءاللہ ویسے شعوری کسی اور جگہ پہ چلا گیا اور انسانی فہم کی رسائیاں ہی بڑی دور تک چلی گئیں کہ ان چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں کوئی امیت ہی نہیں دیتا لیکن یہ کتنی بڑی باتیں ہیں دیانتداری سے عرض کروں تو یہ ہیں آپ انسانوں کے لئے مخلص ہو جائیں تو آپ اپنی زندگی میں پر سکون ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں آپ میں مثال دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ النبی اولا بالمومنین نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں وہ قربت کیا ہے آپ ایک چور کو توبہ کروا دیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر پہ سکورٹی گاگ رکھ لیں آپ معاشرے کے چوروں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں آپ کا گھر خود بخود محفوظ ہو جائے گا کہ نہیں ہو گئے آپ معاشرے میں بہتری لے آئیں آپ کے معاشرے کے اندر بہتری آ جائے گی آپ دیکھیں سپیڈ بریکر بن گئے اشارے لگ گئے لاکھوں کرون روپیہ ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ مسجد کی دو گلیوں میں اگر ایک سیکل موٹ سیکل یا گاڑی پہ ایک کلفی اور کوئی چیز بیچنے والا یا کوئی لنڈا اور جوتے گھر سے پرانی چیزیں لینے والا بھی ہمیں گلی میں ٹکر جائے تو آپ کی ایک نماز ززایا ہو جاتی ہے یہ فلان جوتیاں جو ہیں ان کے بدلے آپ پتیسہ لے لیں فلان کے بدلے میں آپ فلان چیز لے لیں اس سے اخذ کیا کیا جاتا ہے ہم نے لوگوں کو سکھانا چھوڑ دیا آپ خود تو نماز پڑھنے لگ گئے لیکن کبھی کسی نے فریضہ پورا نہیں کیا کہ باہر نکل کے معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اصلاح میں پھر تنقید آگئی جب ہم تنقید کرتے ہیں تو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک کب ہوں گے جب آپ نبوی مزاج رکھ کے لوگوں کو بہتر سمجھانے کی کوشش کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کیا فرمایا جب جوتہ پہنو تو دائیں پاؤں سے پہنو اور جب اتارنے لگو تو بائیں سے اور آقا کریم علیہ السلام کا لباس تبدیل کرنا آپ پہلے تیہ بند اور شلوار یا آج کے دور کی آپ کی پہنٹے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو تبدیل فرماتے اس کے بعد آپ کمیز پہنتے یا جو بھی یہ زمانے کا ایک رواج اور معاملہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کے ناخن کانٹنے کا انداز صحابہ اکرام نے محفوظ کر لیا صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ناخنوں کا کیا ہے آپ نے پہلے شہادت کی انگلی اس کے بعد پھر ساتھ والی انگلی پھر چھوٹی پھر چھوٹی اس کے بعد دوسرے آج پہ چھوٹی سے لے کر انگوٹھے تک اور پھر آخر میں آپ نے اپنے انگوٹھے کے ناخن کاتے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ موٹیویشنل سپیکر سے سن کے آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن وہ واقعی بہت اچھا آدمی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ اکرام نے محفوظ کر لیا پھر صحابہ اکرام سے روایت ہے شمائل ترمزی کی 93 نمہ ردیس مبارکہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فی یمینہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے اور حضرت جابر کی روایت ہے فی یمینہی آپ جب انگوٹھی پہنتے تو آپ نے دائیں ہاتھ میں آپ انگوٹھی پہنتے تھے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا حضور نے انگوٹھی پہنی ہے آپ نے بائیں ہاتھ کے اندر اس کو جب پہنا تو صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہننا حرام نہیں ہے آپ نے اس کا جواز بیان کیا کہ الٹے ہاتھ میں بھی تم انگوٹھی پہن سکتے ہو لیکن آپ کی ایک اور سنت بھی ہے جب آپ بیت الخلا میں جاتے تو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی وغیرہ اتار کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور حضور نے انگوٹھی پہنی ایک پرپس کے لیے وہ پرپس کیا ہے میرے اور آپ کے لیے انگوٹھی پہنے کا جواز تو ثابت ہو گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھتے ارد گرد کے ممالک کے سلاتین کو تو آپ اس کے اوپر سٹیمپ کرتے تھے اور وہ سٹیمپ معفوظ کرنے کا بہتر ذریعہ یہ تھا کہ آپ نے وہ سٹیمپ جو ہے وہ اپنی انگوٹھی کے اوپر بنوائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا محمد رسول اور اللہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کو ذرا دیکھئے گا محمد الرسول اللہ آپ کی انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوتا تھا تو آپ جب بھی خط لکھتے آپ سٹیمپ لگاتے اور آپ روانہ فرما دیتے اس حدیث کی الفاظ ہیں حضرت ابن عمر سے روایت ہے شمائل ترمزی حدیث نمبر ایٹی نائن میں حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اتخذ رسول اللہ خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی من ورکن وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ کس سے بنی ہوئی تھی مرد کے لئے سونا ٹھیک نہیں کیونکہ وہ عورت کے لئے زیب و زینت ہے مرد چاندی پہن سکتا ہے اور چاندی میں بھی چار ماشے اور کچھ مقدار بیان کی گی جو مرد پہن سکتا ہے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی من وریکن کس چیز کی بنی تھی چاندی سے بنی تھی فَقَانَ فِي يَدْهِ جو حضور کے ہاتھ میں ہوتی تھی سُمَّقَانَ فِي يَدْهِ عَبِي بَقْرِن حضور کے وسال مبارکہ کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی کیونکہ آپ اس سے اپنا کام لیتے تھے سُمَّقَانَ فِي يَدْهِ عُمَرَ اس کے بعد حضرت عمر کے پاس چلی گئی سُمَّقَانَ فِي يَدْهِ عُسْمَان پھر حضرت عثمان کے پاس چلی گئی حَتَّى وَقَعَ فِي بِعْرِ عَرِيْسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انگوٹھی ایک کونے کے اندر گر گئی جس کو بیرِ عریس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد بہت تلاش کی لیکن وہ نہیں ملی تو بیرِ عریس وہی کونہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو دو فرشتے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اور آپس میں گفتگو کرنے لگے ایک سار کی طرف کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور آپس میں گفتگو کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے آوال بتا دیئے کہ آپ کے بال مبارکہ کو لیا گیا ان کے اوپر گیارہ گریں لگائی گئیں اور ان کو بیرِ عریس کے ایک پانی کے نیچے ایک پتھر کے نیچے ان کو دبا دیا گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل گیا تو اللہ تعالی نے یہ وئی نازل فرمائی گیارہ آیات مابوب آپ کے بالوں میں گیارہ گریں لگا کر آپ کے اوپر جادو کیا گیا بیرِ عریس کے پتھر کے نیچے چھپا دیا گیا حضور میں گیارہ آیات بھیج رہا ہوں اللہ فرماتا ہے دیکھیں حسد سے بھی پناہ مانگی گئی حسد سے بھی پناہ مانگی گئی آپ نے صحابہ کو بیجا جاؤ وہ بال نکالو وہ گرہ کھولو ہر گرہ پہ ایک ایک آیت پڑھتے جانا اللہ نے اپنے حبیب کو صحت اتا فرما دی تو میرے بھائیوں ہم سب کچھ اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں لیکن میں آپ سے آپ کو انفام بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بچوں کے لئے دعا بھی کیا کریں آپ سب کچھ آج کے جدید ٹول پہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں لیکن آپ نے بچوں کی نیکی کے لئے دعا بھی کیا کریں آپ نے بچوں کی کامیابی کے لئے دعا بھی کیا کریں اور کامیابی کا میار تھوڑا سا دنیا سے چینج کر لیں آج مٹیریالزم ہے آج مٹیریالسٹک ایک ایج ہے جس کے اندر ہم آئے ہیں آج سب سے بڑی بیماری ہر چیز کو اپنے فائدے کی بنیاد پر ناپنا ہے جس کو جہاں سے فائدہ ہے وہ کام جائز ہے اگر وہ کسی کو شوٹ کر کے پیسے لینا چاہے اس کا پیسہ لینا مقصود ہے لہذا وہ کسی کو مار کے بھی پیسہ اپنا لے گا اپنی ضرورت پوری کرے گا تو میرے بھائیو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسین ہوتی ہیں جو ویزیبل نہیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں اور جو نظر نہ آئے اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو آپ بجائے وجود کے آپ اس کو غیر محسوسانہ محسوسانہ اپنے رب کی حضور جا کے سٹور کروا لیتے ہیں آپ نے آیت نہیں پڑی اللہ فرما رہے اللہ کو کون ہے جو تم میں سے کرز دیتا ہے تو اللہ کو کیا کرز چاہیے اللہ کو کرز کوئی نہیں چاہیے اللہ کو انسانوں کی خدمت میں تمہارا ایک بیلس چاہیے جو رب اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لے گا تم اچھی گفتگو کسی کو سکھا دو اچھی عادت کسی کو سکھا دو یہ اللہ کے ہاں سٹور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرب دے کر اور ضرب سے ضرب دے کر سات سو گنے تک ایک اچھی بات امت کو عطا فرما دے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شوائل پہ رب اور رخصار پہ پچپن باب پچپن چپٹر ففٹی فائیو چپٹر صحابہ اکرام نے لکھ دیئے اور تین سو ستانوے تری نائنٹی سیون احادیث مبارکہ مہدسین نے اپنی کتابوں میں لکھی یہ کتاب بڑے آسانی سے اردو بزار سے مل جاتی ہے شمائل محمدیہ کے نام سے امام ترمزی کا کام ہے اور تین سو ستانوے احادیث مبارکہ اس کے اندر موجود ہیں حضور کے رخصار کیسے تھے بال کیسے تھے چلنا کیسے تھا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں اس ربیو الول کی زیادہ سے زیادہ بالخصوص برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا یہ جب جمعہ آپ لے کے جائیں اپنے بچوں کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی والی نات پوری یاد کروانے اور ان کو اردو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ اس سے بڑا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا جو میں نے عرض کر دیا آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا جو ہم ہر جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام ذرا دیکھیں نا وہ دہن جس کی ہر بات وئی خدا چشمِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اور نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام یہ ذرا سارا سلام پڑھیں یہی بہتر وہ نات ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبتِ مصطفیٰ پیدا کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غلامیِ مصطفیٰ نصیب فرمائے حضور کے ساتھ محبت کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نسل تاکہ اس کو کنوائٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے